بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر چھہنوے نفحت العرب عزیز طلبہ اکرام آج کے سبق میں ہم الفرح علی العلم اس عنوان کو پڑھیں گے اس کا مطلب ہے علم حاصل ہونے پر شادمانی یا علم پر خوشی کا اظہار کرنا الفرح علی العلم رأیت فی بعض الفرائد ان الحجاج قال لے ابی عمر ما وجہ قراءتک الا من اغترف غرفتا بفتح الغین فقال ابلعنی ریقی فقال قد ابلعتک الفرات وقال قاتل اللہ ابن ام الحجاج لئن لم تأتنی بالجواب الى خمسة عشر یوما لأقتلنک شر قتلت ووکل به موکلین فخرج ابو عمر يطوف في احیاء العرب فلم يجد له حجة الى يوم بعده فجره الموکلون به ليرجعوه الى الحجاج فسمع راعی ينشد ربما تجزع النفوس عن الامر له فرجة كحل العقال فقال له ابو عمر كيف تنشد هذا البيت له فرجة او فرجة فقال فرجة وفرجة وکزالک كل ما جاء على فعلة فلنا فيه سلاس لغات فقال له ابو عمر فما سبب انشادك هذا البيت في هذا الوقت فقال اننا كنا خائفين من الحجاج وقد بلغنا نعيه قال والله لا ادري بأيهما كنت اشد فرحا بوجدان الجواب والحجة لقول واختيار ام بموت الحجاجی الفرح على العلم علم پر شادمانی علم کے حاصل ہونے پر خوشی کا اظہار رأيتو فی بعض الفرائدی میں نے بعض نوادرات میں دیکھا ہے ان الحجاج قال لے ابو عمر کہ حجاج نے ابو عمر سے کہا ما وجه قراءتك لا منغ طرف غرفتن بفتخل غینی یہ غین کے فتح کے ساتھ ہے غرفتن یعنی الا منغ طرف غرفتن میں غین کے فتح یعنی غرفتن پڑھنے کی وجہ کیا ہے یعنی ابو عمر لا منغ طرف غرفتن کو الا منغ طرف غرفتن پڑتا تھا غین کے فتح کے ساتھ فقال ابلعنی ریقی تو ابو عمر نے کہا مجھے تھوک نگلنے کی محلت دے دو مجھے جواب دینے کے لیے کچھ محلت چاہیے کچھ وقت چاہیے فقالا قد ابلعتک الفرادا تو مزاہن حجاج نے کہا قد ابلعتک الفرادا میں نے تمہیں نہر فراد نگلنے کی محلت دے دی یعنی بہت زیادہ محلت دے دی تم تھوک کیا بلکہ نہر فراد ہی نگل لو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں محلت میں نے دے دی وقالا اور ساتھ یہ بھی کہا قاتل اللہ ابن ام الحجاجی اللہ تعالی حجاج کی ماں کے بیٹے کو ہلاک کرے لَإِلَّمْ تَعْتِنِي بِالجَوَابِ الٰخَمْسَتَ عَشَرَ يَوْمًا اگر تُو نے پندرہ دن تک جواب نہ دیا لَأَقْتُلَنَّكَ شَرَّ قَتْلَدٍ تو میں ضرور بزرور تجھے بری طرح قتل کر دوں گا وَوَكَّلَ بِهِ مُوَكِّلِنَا اور اس نے کچھ دیکھ بھال کرنے والے لوگوں کو اس پر مقرر کر دیا ذمہ داران جو اسے وقت مقررہ پر حاضر کر سکے فَخَرَجَ أَبُوْ عَمْرِ يَطُوفُ فِي أَحْيَاءِ الْعَرَبِي پھر ابو عمر عرب کے قبائل میں چکر لگاتے ہوئے نکلا یعنی مختلف قبائل میں گش کر رہا تھا اسی جواب کے لئے فَلَمْ يَجْدْ لَهُ حُجَّةً إِلَا يَوْمِ وَعْدِهِ تو انہیں حجاج کے وعدے کے دن تک کوئی دلیل نہیں ملی فَجَرَّهُ الْمُوَقِّلُونَ بِهِ چنانچہ حسب وعدہ آپ کی دیکھ بھال کرنے والوں نے آپ کے موکلین نے آپ کو گسیٹا لیرجعوہ الی الحجاج تاکہ آپ کو لے کر حجاج کے پاس آئیں فَسَمِعَ رَاعِيًا يُنشِدُ تو راستے میں ایک چرواہے کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا رُبَّمَا تَجْزَعُ النَّفُوسُ عَنِ الْأَمْرِ لَهُ فَرْجَةٌ كَحَلِّ الْعِقَالِ پساوقات طبیعتیں بعض چیز سے گھبرا جاتی ہیں لَهُ فَرْجَةٌ كَحَلِّ الْعِقَالِ حالنکہ اس کے لیے اونٹ کے گھٹنے سے رسی کھولنے کی طرح کشاتگی ہوتی ہے فَقَالَ لَهُ أَبُوْ عَمْرٍ تو ابو عمر نے اس سے کہا اس چرواہے سے کہا تم اس شعر کو کس طرح پڑھ رہے ہو لَهُ فَرْجَةٌ اَوْ فُرْجَةٌ یعنی فرجتن فا کے زمہ کے ساتھ یا فتحہ کے ساتھ فعلتن کے وزن پہ یا فعلتن کے وزن پہ فَقَالَ فُرْجَةٌ وَفَرْجَةٌ تو چرواہے نے کہا فرجتن اور فرجتن دونوں طرح سے ٹھیک ہے دونوں طرح سے پڑھتا ہوں وَقَزَالِكَ كُلْنُمَا جَاءَ عَلَى فَعْلَ اور اسی طریقے سے ہر وہ لفظ جو فعلتن کے وزن پر آئے فَلَنَا فِيهِ سَلَاسُ لُغَاتٍ تو اس میں ہمارے یہاں تین لغتیں ہیں فَقَالَ لَهُ أَبُوْ عَمْرٍ تو ابو عمر نے اس سے کہا فَمَا سَبَبُواْ انشادِكَ حَازَ الْبَيْتَ فِي حَازَ الْوَقْتِ اس وقت تمہارے اس شہر پڑھنے کی کیا وجہ ہے کیا سبب ہے فَقَالَ تُچَرْوَاہِ نے کہا اِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ مِنَ الْحَجَّاجِ ہم حجاج سے خوف زدہ تھے وَقَدْ بَلَغَنَا نَعْيُهُ اور ابھی ہمیں اس کی موت کی خبر ملی ہے قَالَ ابو عمر کا بیان ہے وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَسَمْ لَا عَدْرِي میں نہیں جان پا رہا تھا بِأَيِّهِ مَا كُنْتُ اَشَدُ فَرِحًا ان دونوں میں سے کس سے مجھ زیادہ خوشی ہوئی ہے بِوِجْدَانِيَ الْجَوَابَ وَالْحُجَّةَ لِقَوْلِ وَإِخْتِعَارِي آیا میرے جواب یا اپنے قول کی دلیل پانے کی وجہ سے اَم بِمَوْتِ الْحَجَّاجِ یا حجاج کی موت کی وجہ سے یعنی مجھے زیادہ خوشی کس بات پر حاصل ہوئی میں یہ جان نہیں پا رہا تھا ایک تو علم حاصل ہو گیا اس پر بھی میں بہت زیادہ خوش تھا اور پھر حجاج سے بھی جان چھوٹ گئی اس میں سے کس بات پر زیادہ خوشی ہو رہی تھی میں جان نہیں پا رہا تھا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا حل لغات الفرائدو یہ فریدت ان کی جمع ہے نادر چیز جیسے اداب الفرائد یعنی ایسے الفاظ جو فساحت و بلاغت اور عربی الاصل ہونے پر دال ہوں الحجاج حجاج بن یوسف سقفی مشہور ظالم بادشاہ گزرا ہے ولید بن عبد الملک کی طرف سے حجاز و عراق و خوراسان کا گورنر ابو عمر ابن العلا 68 حجری میں اس کی ویدائش ہوئی ہے 157 حجری کے اندر وفات پائی ہے قرائے سبعہ میں سے مشہور قاری ہیں اور قرط کے ساتھ ساتھ لغت و عربیت میں بھی ان کا بہت ہی انچا مقام ہے غرفتن اس کی جمع غرافن آتی ہے چلو اغترفا یغترف اغترافن چلو سے پینا باب افعال اور تفعیل سے نگلنے کی محلت دینا اب لعنی ریقی مجھے تھوک نگلنے کی مدت کی محلت دے یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوری جواب کا مطالبہ نہ کیجئے بلکہ سوچ کر جواب دینے کا موقع فراہم کیجئے ریقی اس کی جمع اریاء پناتی ہے تھوک وکلا وکلا یوکلو توکیلا وکیل بنانا سپرد کرنا موکلین موکلین جن کے سپرد کیا گیا ہو فجر رہو جرہ یجر جررن جرارن کھینچنا انشد ینشد انشادن شیر گوئی شیر پڑنا تجزع جزع یجزع جزعن گبراہت میں مبتلا ہونا گبرانا راعین راعین مانا چرواہا تجزع جزع یجزع جزعن گبراہت میں مبتلا ہونا نفوس نفس ان کی جمع ہے فرجتن سختی اور غم سے نجات اس کی جمع فرج ان آتی ہے یا دو چیزوں کے درمیان کشادگی عقال اونٹ کے گھٹنے کی رسی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے نعیوہو نعاینع نعین موت کی اطلاع دینا نعیوہو موت کی اطلاع حجہ دلیل اس کی جمع حجہ جن آتی ہے لَأَقْتُلَنَّكَ شَرَّ قَتْلَةٍ یہ جملہ لَإِلَّمْ تَأْتِنِي بِالجَوَابِ اس کا جواب ہے اور شر قتلت یہ مفول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے يَتُوفُ فِي أَحْيَاءِ الْعَرَبِي یہ جملہ ابو عمر سے حال واقع ہے حاز البیتہ اس میں اشارہ اپنے مشارن علیہ سے مل کر انشاد اکا میں انشاد کا مفعول واقع ہے الجواب بھی وجدان مستر کا مفعول ہے وضاحت الفرح على العلم علم حاصل ہونے پر شادمانی اس سبق کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو علوم کے متلاشیوں کے لیے باعث عبرت ہے اور باعث زوق ہے ابو عمر جن کا شمار قرائے سبع میں ہوتا ہے اور لغت و عربیت میں بھی جنہیں بلند مقام حاصل ہے وہ ایک لفظ کی تحقیق کے لیے عرب کے قوائلوں پر گشت کر رہے ہیں اور پھر ایک لفظ کی تحقیق ہو جانے پر فیصلہ نہیں کر با رہے کہ خوشی آیا اپنے قول کی دلیل مل جانے کی وجہ سے ہے یا حجاج کی موت کی خبر سن کر حقیقت یہی ہے کہ جو علم کے شدائی ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ انہیں جتنی خوشی اپنے مقصد کے حصول سے ہوتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتی اور وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے تن مند دھن کی قربانی لگا لیتے ہیں اور ہر طرح کی کوشش کر لیتے ہیں ہر طرح کا ترہ ترہ کی مشکلات ان کے لیے اپنے مقصد کے حصول میں کوئی معنی نہیں رکھتی اور وہ جان چوکوں میں ڈال کر مسائب و آلام و بلیات برداش کر کے علم کے حصول میں لگے رہتے ہیں جب انہیں ان کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو پھر انہیں اس پر اسی طرح خوشی ہوتی ہے جیسے کہ امام محمد رحمہ اللہ کی طرف یہ واقعہ منصوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مسئلہ سمجھ آ جاتا یا کسی مسئلے کی تخریج معلوم ہو جاتی یا کوئی نیامز اللہ میرے ذہن میں آ جاتا اور اس کا حل مجھے مل جاتا تو مجھے اس کی مٹھاس اور اس کی حلاوت جو مجھے محسوس ہوتی اس کو میں بیان نہیں کر سکتا تو یہی حال ہوتا ہے علم کے تلاش کرنے والوں کے لیے کہ وہ علم حاصل ہونے پر شادمانی انہیں حاصل ہوتی ہے فرحت و خوشی اور سرور انہیں مل جاتا ہے مجھے